زندگی میں زندگی میں زندگی میں میرے آقا کے طریقے زندگی میں 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 زند جس دل میں اللہ نہ ہو اللہ کا نبی نہ ہو اللہ کا محبوب نہ ہو جس دل میں میرے آقا کی محبت ہے وہ انسان غریب سہی وہ انسان ندار سہی بے سہارہ سہی لیکن اللہ کے ہاں اس کی اتنی قیمت ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے نام انکساد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ آقا علیہ السلام سے مصافحہ کرتے ہیں محبت برا سلام کرتے ہیں میرے آقا نے جب ہاتھوں کو چھوا تو فرمائے میرے پیارے صحابی تیرے ہاتھوں میں سختی کیوں ہیں تیرے ہاتھ نرم نہیں ہیں تیرے ہاتھ سخت کیوں ہیں فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے ہیں کام کاج کرتے ہیں تو ہاتھوں سے کھیتوں میں محنت کرنے کی وجہ سے ہاتھ سخت ہو چکے ہیں گویا کہ وہ دل چھوٹا کر رہے تھے کہ ہم تو محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں اس لیے ہمارے ہاتھ سخت ہو چکے ہیں قربان جائیے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا الکاسب حبیب اللہ ارے میرے پیارے صحابی دل چھوٹا نہ کر اس لیے کہ جو محنت مزدوری کرنے والا ہے جو کمائی کے لیے اپنے آپ کو مشتط میں ڈالنے والا ہے محنت کرنے والا انسان اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو یہ کس چیز نے اس کو اللہ کے حکموں نے میرے آقا علیہ السلام کی نسبت میں نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں میرے آقا سے اگر نسبت ہے تو سب کچھ بار ہے پھر کال رنگ کا بلال بھی جنتی ہے پھر جناب والا کال رنگ کا ظاہر بن حکیم بھی جنتی ہے جس کو میرے آقا فرما رہے ہیں کہ تو لوگوں کے ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا لیکن لستعین من اللہ مقاسد لیکن اللہ کے ہاں رب کعبہ کی قسم تیری بہت قدر و دیمت ہے اس لیے کہ تیرا رشتہ میرے ساتھ جڑ گیا ہے اس لیے میرے بزرگوں میں نے عرض کیا کہ یہ نسبت ضروری ہے نسبت مصطفیٰ ضروری ہے وگرنہ اس کے بغیر ہم کسی قام کے رہی ہیں آج ہم پریشاند کیوں ہیں آج ہم دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کئی سارے بواقے بتائے ہمرا کے لیے جاتے ہیں وہاں پھر لافوں کی تعداد میں رو رو کے دعائیں مانگی جاتی ہیں مساجد میں گھروں میں ہر وقت ہم دعائیں کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں حالانکہ اللہ کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں کو قبول کروں گا تم مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا تم سوالی بن کے آؤ خالی جھونیاں لے کے آؤ میں جھونیاں بھر کے تمہیں واپس کروں گا لیکن کیا بات ہے میرا دعا کرنا آپ کا دعا کرنا میری ماں کا دعا کرنا میری بہن کا دعا کرنا میری بیٹی کا دعا کرنا ارے میرے بزرگ کا دعا کرنا امام صاحب کا مسجد میں دعا کرنا بچوں کا دعا کرنا اللہ کے ہاں وہ اثر کیوں نہیں رکھتا جو کہ پہلے صحابہ مانتے تھے اللہ والے مانتے تھے فوراں پوری ہو جایا کرتی تھی آخر کیا وجہ ہے آئیے اس کا جواب ایک اللہ کے ولی سے دیتے ہیں نام ان کا حضرت ابراہیم بن عدھم رحمت اللہ علیہ پسرہ کے بزار سے گزر رہے ہیں لوگ آگے پکڑ لیا حضرت یا ابا اسحاق ماننا ردعو فلا یفتجاب لنا ہاں کیا ہو گیا ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے دعا کے قبولیت کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے ہیں وہ فرمانے لگے ماتت قلوب کم بی عشرتی اشیاء تمہارے دل دس چیزوں کی وجہ سے مر چکے ہیں ان دس چیزوں کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں لہا ان میں سے چند ایک ذکر آپ کے سامنے کرتا ہو آپ نے دل کے کاموں سے اس کو سننا ہے اور دل میں اس کو جگہ دینی ہے اور پھر تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے گا میں بھی غور کروں آپ بھی غور کریں کہ آیا یہ والی چیزیں ہمارے اندر ہیں یا یہ ہماری کمزوریاں ہیں یا کہ نہیں ہیں آئیے پہلی اللہ کی ولی نے کیا نشانی بتلائی فرمایا عرفتم اللہ فرمتو ادو حقا تم نے اللہ کو تو پہچان لیا لیکن اس کی پہچان کا تم نے حق ادا نہیں کیا اللہ کو مان تو لیا لیکن ماننے کا حق تم نے ادا نہیں کیا ہے ایک آدمی کہے مجھے باپ سے بڑی محبت ہے اببا جی میں آپ کو نراز نہیں کر سکتا اببا جی کہے بیٹا یہ بوتل سے ذرا گلاس میں پانی تو مجھے ڈال کے دے بیٹا کہے وہ فلاں کو کہہ دو وہ ادھر کہے بیٹا میں تیرے سے کہہ رہا ہوں یہ کہے اببا تو فلاں سے کہہ دے مجھے من کہے یہ اببا جی کو پانی کا گلاس دینے کے لیے تو تیار نہیں لیکن دعویٰ یہ ہے کہ اببا جی میں آپ کو نراز نہیں کر سکتا مجھے آپ سے محبت ہے میرا آپ کے بغیر گزارہ کوئی نہیں ہر عقل مند انسان کہے گا کہ تُو والد کا نافرمان ہے والد کا فرما بردار نہیں ہے تو میرے بھائیوں پہلی چیز بتائی عرفتو اللہ فرمتو ادو حقا تم نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم اللہ کے ماننے والے لیکن اللہ کے ماننے کا تم نے حق ادا نہیں کیا ایک چیز یہ فرمائی زعمتو انکم تحبون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ترکتو سنتہو فرمایا تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں لیکن تم نے ان کی سنتوں کو چھوڑ رکھا لے مجھے بتائیے محبت کا دعویٰ الحمدللہ ہے اور اس محبت کے بنا ہمارا گزارہ بھی نہیں ہے لیکن مجھے امانداری سے بتائیے اپنے دل سے فیصلہ لیجئے کیا ہم حضور کی سنتوں پر عامل کر رہے ہیں کیا میں جب گھر جاتا ہوں تو سنت طریقے سے جاتا ہوں میرے آقا نے فرمایا گھر میں سلام کیا کرو ہم گھر میں داخل ہوگے سلام کرتے ہیں بچوں کو تو سکھاتے ہیں بیٹا سمول جاتے آتے وقت سلام کیا کرو لیکن خود سلام نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ ہم کہتے شرم آتی ہے میں اپنی بیوی بچوں کو بھلا میں سلام کروں گا یہی سواد ایک صحابی نے کیا تھا تو میرے آقا نے فرمایا تھا ارے کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تیرے گھر میں سلامتیوں کا نزول ہو اس نے کہا بلکل چاہتا ہوں میرے آقا نے فرمایا پھر سلام کیا کرو گھر میں سلامتی کا نزول ہوگا اللہ کی رحمتیں اترے گی تو یہ کام ہم دیکھیں سلام نہیں کرتے پھر اس کے بعد آقا رہی سلام کی ذات پر ضرور نہیں پڑتے حضور نے فرمایا ابھی بچے نہیں سورت کی تلاوت کی ہے یہ سورت کوئی عام سورت نہیں ہے رب کی کلام کی سورت ہے پھر حضور نے فرمایا کہ جو گھر میں داخل ہو کے پڑھ لے گا اللہ اس کے گھر سے اور اس کے پڑوسی کے گھر سے فقر و فقر قدور فرما دے گا مجھے غور یہ کرنا ہے کہ میرا گھر میں داخل ہونے کا طریقہ سنت کے مطابق ہے اور حضور نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کرو شیطان گھر میں نہیں آئے گا پیچھے رکھ جائے گا اور اپنے ساتھی شیطانوں سے کہہ جاتا ہے اوہ بھائیو اس بندے نے اللہ کا نام لے گئے اپنے گھر میں میرا داخلہ ہونے گر دیا ہے تو خیر میں بات کو مختصر کروں میرے بھائی از اللہ والد کی بات پہ غور کیجئے حضور سے محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن آپ کی سنت پہ میرا اول کوئی نہیں ہے میرا کھانے کا طریقہ میرا پینے کا طریقہ میرا دکان پہ جانے کا طریقہ تجارت اور کروبار کرنے کا طریقہ لوگوں سے ملنے کا طریقہ میرا آپس میں ملاقات کا طریقہ کوئی طریقہ بھی میرا کیا سنت کے مطابق ہے دعوت کھانے کا اور دعوت کو بیزبان کو انویدہ کہنے کا طریقہ سنت کے مطابق ہے اس کی تفصیلات میں جائیں تو بھنٹوں لگ جائیں لیکن میں صرف اشارہ دے رہا ہوں میرے بزرگوں اور بھائیوں میں دلتے دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں اپنے نفس سے بھی مخاطب ہوں میں آپ سے بھی مخاطب ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا آپ کا ایک ایک طریقہ نبی کے سنت طریقے کے مطابع ہو جائے رب کعبہ کی قسم ہے یہ دنیا ہمارے لیے گل سار اور جنت بن جائے گی ایک فرمایا تیسرے نشانی قرأتو من قرآن ولن تعملو بھی تم قرآن کو پڑھتے ہو لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرتے قرآن پڑھتے ہو لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرتے فرمایا یہ وجہ ہے تمہارے دعاوں کے قبول نہ ہونے کی اب میں اس بات کو یہی پہ چھوڑتا ہوں اللہ نے پھر موقع دیا تو باقی ساتھ کبھی ذکر کریں گے انشاءاللہ تو میرے بھائیوں یہ وجہ ہے کہ ہم اللہ کو نراز کر بیٹھے قرآن کو تو پڑھ دیا لیکن قرآن پہ عمل نہیں کیا قرآن نے کہا سود حرام ہے اور سود کا کاروبار کرنے والا سود کا معاملہ کرنے والا فَقْدَرُوا بِحَرْبٍ مِّن اللَّهِ وَرَسُولِ قاری صاحب تشریف فرما ہے ان سے پوچھئے قرآن کی آیت ہے کہ نہیں آپ سارے صاحب علم ہیں جائیے کوئی بھی قرآن اٹھائیے جس کا ترجمہ آپ کو سمجھ آتا ہے اس آیت کا ترجمہ دیکھئی کہ سورة البقرہ تیس رفع سے پارہ ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے سود کو نہیں چھوڑا پھر اللہ اس کے رسول سے جند کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ آج بیٹیوں کے جہیز کے نام پر میک میں پیسے رکھے جاتے ہیں آج معاملات جناب والا ہاں جی لائف انسونس والے آگئے بیمہ والے آگئے ہم نے پیسے رکھ دئیے صرف دنیا کا نفع سوچا لیکن یہ نہ دیکھا اللہ اور اس کا رسول ہم سے جند کا اعلان کر رہا ہے مجھے بتاؤ ایک جرنل کرنل کسی سے جند کر لے اس کی نصروں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول جند کر لے گا وہ کیسے بچ سکتا ہے وہ کیسے سکون پا سکتا ہے تو میرے بھائیوں ہماری مستی ہماری بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نے دین کو سمجھا تو سہی ہم نے رب کو سمجھا تو سہی نبی علیہ السلام کو سمجھا تو سہی لیکن عمل نہیں کیا آج سے یہ عزب کر لیں کہ ہم نے اس کے خاندان والوں نے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا کاری صاحب ماشاء اللہ محنت فرما رہے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھانے کا اصل فائدہ تب ہوگا جب ہم اپنی اولادوں کو اور خود اپنی ذات کو قرآن کے مطابق عمل کرنے پہ لگائیں گے تو کرتے ہیں عزب انشاءاللہ کہ نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے اور ہر معاملے میں نئی پتہ پوچھیں گے جو صاحب علمہ ہم ان سے پوچھیں گے اور اپنے عمل نبی کے طریقے کے مطابق ملائیں گے اور حضور علیہ السلام نے قرآن کریم خود بھی پڑھا امت کو بھی تعلیم دی ہے قرآن بھی پڑھیں گے اور اس پہ انشاءاللہ عمل بھی کریں گے ابھی مغرم کی نماز ہوئی ہے مغرم کی نماز آپ نے پڑھی ہے بس آخری گزارش کر کے میں بات کو خطت کر رہا ہوں محرم کا بھی مہینہ ہے اور محرم کا مہینہ آپ کو پتا ہے شہداء کربلا کی ہمیں یاد ملاتا ہے ارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے میدان کربلا میں بھی صلاة و زہر زہر کی نماز پڑھی ہے اثر کے وقت صحیح جا کے ہوئے ہیں لیکن اس حالت جنگ میں بھی حالت خوف میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا ہم ہٹے کٹے اور امن کی حالت میں ہوگے صحت مند ہوگے ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے پھر کہتے پرشانی کیوں نہیں جاتی سنیے میرے آقا کا فرمان میرا کاری سلام نے فرمایا آدمی کی بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کے بنادی معزم کی آواز آزام کو سنے اور مسجد کے لیے مسجد کے اندر نماز کے لیے نہ جائے اس کی بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور ہم کہتے جادو ہوگیا فلا ہوگیا فلا ارے بھائی نماز کے لیے نہیں گئے بدبختی میرے گھر میں آگئی ہے میں نہیں کہہ رہا کوئی دنیا کا آدمی نہیں کہہ رہا کائنات کا دلحہ کہہ رہا ہے اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے تاجدار ختم نموبر کہہ رہے ہیں کہ جو نماز کے لیے نہیں جاتا وہ بدبخت بن جاتا ہے تو میرے بھائیوں ہم اللہ کے حضور ایسے سانپیش ہوں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے سنتوں پہ چل کے جانے والے ہوں اپنے چہروں کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں اپنے تجارت کو اپنے معاملات کو اور میں آخری گزارش کروں گا میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں حضرت یاری رضی اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ آپ عبادت کتنا وقت کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہم چوبیس گھنٹے عبادت میں رہتے ہیں یہ بات بڑی اور طلب ہے اس نے پوچھا آپ کھاتے نہیں آپ پیتے نہیں بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے آپ کام نہیں کرتے کوئی دنیا کی مصروفیت آپ کو نہیں ہے آپ سوتے نہیں ہیں بس ہم کچھ کرتے ہیں اس نے پوچھا پھر آپ چوبیس گھنٹے عبادت کیسے کر لیتے ہیں فرمانے لگے ہم ہر کام اللہ کی فرما برداری نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق کرتے ہیں تو ہمارا ہر دنیا کا کام بھی عبادت بن جاتا ہے دنیا کا ہر کام بھی عبادت بن جاتا ہے ارے بھائیو ہماری شریعت کا حسن اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ ہم اگر قضائے حاجت کے لیے واسروب بھی جاتے ہیں تو سنت طریقے سے بایاں پاؤں پہلے رکھیں اور جانے سے پہلے بسم اللہ اللہم اینی اعود بکا من الخوبت والخبائص پڑھ کے معاشرم جائیں اور سنت طریقے سے استنجا کریں واپس آئیں دعا پڑھیں مفرانکا الحمدللہ الَّذِي أَدھَوَ عَنِّ الْأَدَا وَعَافَانِ ارے اس تقاضہ کرنے پر بھی اس صفائی طہارت اصل کرنے پر بھی اللہ ہمیں ثوابتہ فرماتا ہے ہمارے لیے سپڑ کیوں خوبصورتی کیا ہوگی تو اس لیے ہمارا ہر کام عبادت بن سکتا ہے اب آپ سوال کریں گے مولوی صاحب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم کھائیں گے پییں گے چلے جائیں گے کیسے ثواب بن گیا گھر میں روزانہ کھانا پکتا ہے یہ کیسے ثواب بن گیا گھر میں جو ہے خواتین کہیں گی ہم جھاڑو دیتی ہیں ہم کپڑے دھوتی ہیں صفائی کرتی ہیں یہ کام ہمارے لیے عبادت کیسے بن گیا آپ سوال کریں گے مولوی صاحب میں روزانہ اپنی دکان پہ جاتا ہوں اپنے آفس جاتا ہوں یہ میرے لیے عبادت کیسے بن سکتا ہے آؤ اس کا آسان حل ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِنْ نِجْحَات اعمال قدار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے نیت اچھی تو اللہ کریم بہت کچھ عطا کر دیتے ہیں آپ کھانا پکائیں کھانا جب کھانے بیٹھیں اور طاقت کا ہونا ضروری ہے ہم کھانا کھائیں گے جسم کو طاقت ملے گی ہم اس طاقت کو اللہ کی عبادت میں لگائیں گے اور اس کے حلال کمانے کے درمہنت میں لگائیں گے تو یہ کھانا بھی آپ کے لیے عبادت بن جائے گا آپ کہیں گے مولی صاحب ہم سو جاتے ہیں سونا کیسے عبادت بن جائے گا آئیے اس کا ایک مسکر حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی پھر سو گیا پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی فرمایا اس کے لیے پوری رات سونا عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے اور دوسرا یہ نیت کیا کریں رات کو سوتے وقت کہ ہم سونے لگے ہیں صبح تازہ ہو کے بالکل فرس ہو کے اٹھیں گے اور اللہ کے طرف حاضری دیں گے نماز پڑھیں گے یہ رات پھر سونا آپ کے خاتے میں عبادت لکھا جائے گا میری ماں بہتے سن رہی ہے گھر کی صفائی کریں آپ حضرات نہانے جائیں کپڑے تبدیل کریں آپ صفائی اپنے جسم کی کریں یا کھر کی کریں کسی بھی چیز کی کریں نیت یہ فرمانے صفائی نصف ایمان ہے صفائی ایمان کا حصہ ہے اور صفائی رکھنے والوں کو میرا اللہ پسند کرتا ہے اس لیے میں صفائی کر رہے ہیں تو یہ آپ کا چھاڑو دینا کپڑے دھونا مرکن دھونا اپنے آپ کو صاف رکھنا یہ سارا کا سارا عبادت کے در شمار ہو جائے گا میرے بھائیوں زمیندار حضرات زمیندارے کے لیے جا رہے ہیں نیت یہ کرنے کہ رزق حلال کمانا اور کما کے گھرانوں کو لا کے دینا یہ میرے ذمہ ایک اللہ نے فرض لگایا ہے اس لیے رزق حلال کی محنت کے لیے جا رہا ہو تو آپ کا دکان پہ بیٹھنا تجارت کرنا کام کرنا یہ آپ کے لیے عبادت میں لکھا جائے گا اور دکان پہ بیٹھے ہیں آپ کسی آفیس میں بیٹھے ہیں آپ اس انتظار میں رہیں کہ ازان ہوگی تو میں نماز کے لیے جاؤں گا خدا کی قسم آپ بیٹھے دکان پہ ہیں آپ بیٹھے اپنے آفیس میں ہیں لیکن نماز کے انتظار کرنے کی نیت کرنی ہے آپ کا دماغ ادھر ہڑا ہوا ہے تو آپ کو یہاں بیٹھنے پر بھی نماز کے انتظار کا سواب بلدہ رہے گا میرے بات کچھ آپ کے سمجھ آگئے ہی ہوگی امید ہے اس لیے ایک تو اپنے آپ کو سنت سانچے میں تھاننے کی کوشش کریں دوسرا اپنے بچوں کو جیسے بچہ قرآن کا حافظ بنا ہے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں اور یہ سمجھیں یہ آخرت کے ہمارے اکاؤنٹ بن چکے ہیں ان کے ذریعے ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اور قرآن پڑھیں اور صحیح پڑھیں اور عمل کرنے کی بھی کوشش فرمائیں اور مغرب کے بعد کا ایک وظیفہ آپ کی خدمت میں توفتاً حدیعتاً اور اجازت آپ سے مغرب کی نماز کے بعد میرے آقا علی صلاح نے فرمایا فرزوں کا سلام پھیرنے کے بعد فرزوں کا مغرب کے فرزوں کا توجہ میں ایک طرف آخری بات ہے بڑی محبت سے آپ کی خدمت میں اذکر رہا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا مغرب کے فرزوں کا سلام پھیرنے کے بعد جو آدمی بغیر کسی سے بات کیے اور بغیر کہ ادھر ادھر کا کام کیے بغیر اسی جگہ پہ بیٹھ کے ساتھ مرتبہ یوں پڑھتا ہے اللہم اجبنی من النار اللہم اجبنی من النار اللہم اجبنی من النار سات مرتبہ پڑھتا ہے ترجمہ اس کے یہ ہے اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے ازاد فرما فرمایا یہ جو سات مرتبہ مغرب کا فرزوں کا سلام پھیرنے کے بعد اور فجر کے فرزوں کا سلام پھیرنے کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے ہوئے سات مرتبہ یہ کلمات ادا کر لیتا ہے اگر شام کو پڑے تھے صبح ہونے سے پہلے مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا جہنم میں نہیں جائے گا تو شام سے پہلے مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا جہنم سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں کریں گے عمل اس پہ انشاءاللہ کریں گے عمل انشاءاللہ اور قرآن جس کے پاس ہے وہ بھی جہنم میں لے جائے گا حضور نے فرمایا ہے کہ قرآن جس کے سینے میں آ گیا اللہ نے آگ کو اس پہ حرام کر دیا اللہ تعالیٰ جو کچھ بالے کہی ہیں کچھ ناجیز کو آپ کو سب قومت کی توفیق ادا فرمائیں اللہ سب کے عزتوں کی آبروں کی جان ایمان مال کی اور ہر ایک چیز کے اللہ کریم حفاظت فرمائیں واخل دعوانا ان الحمدللہ رب العالم